میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی اولیاء کی شان فلند اہل اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے ان کے ساتھ دینے سے ہمیں کیا ملتا ہے حضرت دیتا گنج بخش اللہ علی نے پہلی یہ بات بتائی کہ ان کے ذکر سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے اور آدھی رات کے وقت میں انسان روئے تو دل صاف ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے اللہ والوں کا ساتھ ہو جائے میں آگے نہیں لے جاتا میں آپ کو قرآن پاک حوالہ دے کر اپنی منظر کی طرف آگے پڑھتا ہوں عذابِ قعب کا کتہ تو کتہ تھا نا نیکوں کا ساتھ تھا اس کے ساتھ رسول اللہ کی امت کے اولیاء نہیں تھے تکیانو اس کا زمانہ تھا تکیانو اس کے زمانے میں اس زمانے بادشانے ان کو اپنے مذہب کے اندر داخل کرنے کے شرط یہ رکھی تھی کہ تکیانو مجھے خدا مانو اور جوٹا سجدہ کرو تو اس زمانے کے اندر چھے سے انسان تھے شہر کی حضوں کو چھوڑ کر باہر نکلے ایک چراوہ بکریوں کو چراتا ساتھ میں ہو جاتا ہے واقعہ آپ کو یاد ہے جب حدود شہر سے باہر نکلے وہ کہتا میں تمہارا ساتھی ہوں مجھے ساتھ لے لو وہ کہتے تمہارے ساتھ بکریہ ہیں اور بکریوں کے رکھوالی کے لیے کنتہ بھی ہے لوگوں کو پتا چل جائے گا تو کنتہ بھوکے گا تو اس نے کہا اس کا علاج میں کر دیتا ہوں بکریوں کو شہر کی طرح تا ایک ایک کر کے ساری بکریہ چلی جاتی ہے لیکن کنتہ ساتھ نہیں چھوڑتا ہے میں کہا یاد یہ کنتہ ساتھ نہیں چھوڑتا ہے تو اس نوجوان چروائی نے پہلے پیار سے سمجھایا جب کنتے نے ساتھ نہیں چھوڑا تو نوجوانے لاتھی اٹھائی اور اس کو مارنے کے لیے دوڑا اللہ مقرد بھی تخصیر میں بیان کرتے ہیں اللہ محنون افسر اپنی تخصیر الخادر میں بیان کرتے ہیں اس کنتے نے رب کی بارگاہ میں اگلے پاؤں کو کھڑا کیا اور کہنے لگا یا رب عادلی لسانت اکلم ہوں اے مولا مجھے زبان دے دے میں ان سے گفتگو کروں فَعَتَاهُ اللَّهُ لِسَانًا اللہ اس کنتے کو زبانتہ کرتا ہے فَقَلَّمْهُمْ وہ کلام کرتا ہے وہ کہنے لگا میں بھوکنے والا کنتہ نہیں میں اہل اللہ سے اور اولیاء سے محبت کرنے والا کنتہ ہو اصابِ کاف آگے وہ پیچھے اور غار کے اندر کتنا عرصہ رہے میں نہیں کہتا قرآن کو پڑھو رب فرماتا ہے وَلَّبِسُوْ فِيْقَافِهِمْ سَلَاسُمِعْدَسْنِينَ وَلْدَادُوْتِسْحَافِ غار کے موقع اندر اصابِ کعب سوتے ہیں ان پہ نید تاری ہوتی ہے تیر سو نو سال تک سوتے رہے ارے اصابِ کعب تو سلامت اور ان کا جسم بھی سلامت ان کے جسم پر کپڑا بھی سلامت اور کتہ بھی سلامت کتہ جس انداز سے بیڑھتا ہے اس پیار بھرے انداز کو مولا قرآن میں یوں بیان کرتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُرْزِرَعِ بِالْوَسِیدَ کتہ اپنے دونوں پاؤں کو غار کے موں پر پھیلا کے بیٹا ہے ارے اصابِ کعب کے کتے سے خدا کو اتنا پیار ہو گیا اس کے بیٹھنے کا انداز مولا قرآن میں بیان کرے تین سو نو سال کے بعد اصابِ کعب اٹھے رسول اللہ کے امت کے ولی نہیں تھے انبیاءِ بری سال میں کسی نبی کے امت کے ولی تھے جب اصابِ کعب کا حال یہ ہے تو رسول اللہ کے امت کے اولیاء کا حال کیا ہوگا اب پڑھو سمی مہلی نہیں ہوتی سمر مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قسم مہلا سکھا سمی مہلا